جنبا 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 کامیاب 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 جنبا جنبا یہ تصویریں سی ایم سی ڈی کرنال کی جہاں پر دیوالی پر برخاص پی ٹی ای ٹیچرز کو ہریانہ سرکار کا طوفہ ملایا جیا بڑی خبر سی ایم سی ڈی کرنال میں پچھلے ایک سو باون دنوں سے دھرنے پر بیٹھے پی ٹی آئی ٹیچرز کو راحت ملی ہے اور بی جے پی جے پی سرکار کا یہ پی ٹی آئی ٹیچرز دھنے واد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ دوبارہ سے ان کے پاس پتر آ چکا ہے ہریانہ سرکار کا جس میں دوبارہ سے ان کو ارجسٹ کرنے کی بات کہی گئی ہے دوبارہ سے نوکری دینے کی بات کہی گئی ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کس طرح سے سردی گرمی طوفان آنڈی باریس چاہے ڈیڑھ سو دنوں سے لگا تار ہر جلے میں پی ٹی آئی ٹیچرز جو ہے انیس سو تیراسی پی ٹی آئی ٹیچرز کا دھرنہ لگا تار جاری تھا اور ہریانہ سرکار کا آپ دھرنے واد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ان پی ٹی آئی ٹیچرز سے بھی بات چیت کریں گے اور ہماری آب سے بھی اس اپیل ہے جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو جادہ سے زیادہ شیئر جرور کریں تو جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ انیس سو تیراسی پی ٹی آئی ٹیچرز جو پچھلے ایک سو باون دنوں سے کس طرح سے سی ایم سٹی کرنال میں جلہ سچی والے کے دام نے درنہ دے کر بیٹھے تھے اور اب ان کو کہیں نا کہ دیوالی پر بی جی بی جی بی سرکار نے توفہ دیا ہے کیا توفہ ہے اس کے بارے میں ہم کو بتانا چاہیں گے کہ ان کو برخاص کر دیا گیا تھا نوکری سے اڈا دیا گیا تھا جس کو لے کر ڈیڑھ سو دیروں سے پی ٹی آئی ٹیچرز کا لگا تھا اور سنگر چل رہا تھا کرنال بیکنگ نیوز بھی لگا تھا اور ان کی خبریں دکھا رہا تھا اور سب سے بڑی بات ہے کہ مکہ پنتری منوردار کھٹر کرنال اکسیر سے سانسہ سنجے باٹیا پردیشت ایک سور دوسری راجتی پانٹیوں کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے بیچ میں آ چکے اور کئی بار نیتاؤں سے بھی ان کی ملاقات ہو چکی تھی لیکن ان کو آشواسن پر آشواسن جرور دیے جا رہے تھے لیکن دیوالی سے مہد ایک دن پہلے دیوالی سے ایک دن پہلے ان کو توفہ ملایا اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو جلہ پردان ہے وہ مرشد موجود ہے سر کیا کہنا چاہیں گے برخاص پی ٹی آئی ٹیچرز کو دیوالی سے پہلے ہریانہ سرکار نے توفہ دیا ہے کیا یہ توفہ ہے اور کیا جانکاری دیں گے اور کب سے آپ بیٹھے ہیں سر سر سے پہلے تو میں آپ کے چینل کے ماتنم سے آپ کا بہت بہت دنیاواد کرتا ہوں جو آپ سمیں سمیں براتتے رہے اور ہماری آواز ہماری سرکار تک پہنچاتے رہے اس کے لئے آپ کا بہت بہت دنیاواد سبھی میڈیا کے ساتھ اس کے لئے ہم اریانہ سرکار کے بہت آباری ہے دنیاواد کرتے ہیں کہ چلو دیری سہی اتنے دنوں کے بعد ہمارے کو ڈپارٹمنٹ میں دوبارہ سنگیز ایڈجیسٹ کیا جا رہا ہے اور کیونکہ ہمارا سنگرس بہت لمبا تھا سریع ہے ایک جون کے بعد ہمارے کو رلیو کر دیا گیا تھا اور ایک سو باونوہ دن ہے آج درنے کا لیکن کل ایک سو اکیونوہ دن تھا اور کل کی ڈیٹ پہ ہمارے کو لیٹر جا رہا ہے تو ابھی ڈسٹک کے جتنے پردان ہے بائیس کے بائیس ڈسٹک ان کے نام سے بائی نیم لیٹر نکڑا ہوگا ہے جس میں ابھی سکول کو لارٹ نہیں کیا گیا سٹیشنل لارٹ نہیں کیے گے ہمیں امید ہے کل ہمارے کو ہی بتایا گیا تھا کہ کل آپ کے یعنی کی یعنی کی آج تیرہ دیوطاری کو چھوٹی دیوالی کو آپ کے شام تک لگ بگ سب بھی کے لیٹر آ جائیں گے اور لگ بگ سب بھی کو اپنے ڈسٹک اور سکول آلٹ کر دیے جائیں گے اس کے لیے ہم خاص طور پر سی ایم صاحب کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دادری سے بھی دائک ہیں سونویر ساگوان جی ان کا تہہ دل سے دنیاوات کرتے ہیں اور اب آر بیقت کرتے ہیں کہ ان انہی سو ترہ سی پی ٹی آئی پی ٹی آئیوں کے پریواروں کو انہوں نے سڑکوں پر آنے سے بچا لیا کلتے کس بر تمام پی ٹی آئی ٹیچے بلکل سر ہماری گیارہ تاریک تک یہ بات آئی تھی سی ایم صاحب کی طرف سے آپ کو گیارہ تاریک تک ارڈجیسٹ کر دیا جائے گا گیارہ کے بعد بارہ بھی ہو چکی تھی تو ہم نے گیارہ تاریک سے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ سب ہی پردیش کے پی ٹی آئی کرنال سی ایم سی ٹیم اگر ہمارے کو دیوالی سے پہلے ارڈجیسٹ نہیں کرتی گیارہ تاریک تک ارڈجیسٹ نہیں کرتی تو بارہ تاریک سے ہم اپنا سب ہی پی ٹی آئی کرنال کے اندر کالی دیوالی منائیں گے کالی پٹی پہن کر اور اپنا کروش پر گھٹ کریں گے کیونکہ سبر کا باند لگ بگ سب کا ڈیڑھ سو دینوں سے ختم ہو چکا تھا کیونکہ آشواشن پہ آشواشن نہیں مل رہے تھے جبکہ ہمیں سرکار پہ پورا بروسہ تھا لیکن کیا کرے آخری سبے میں آکے ہمارا بھی سبر کا باند ٹوٹ چکا تھا لیکن کل جیسے اچھی خبر آتی ہے اس کے لئے ہم سرکار کا بہت بہت دنیا بات کرتے ہیں بلکل کل اچھی خبر آئی ہے اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں مہیلا ٹیچرز بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر گرمی دھوب باری ستوفان سب ہی دن جو ہیں یہاں پر لگا تار بیٹھے رہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ڈیڑھ سو دینوں سے ایک سو باونوہ دین آج اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا سنگرس ہے ان تمام 1983 پی ٹیچرز کا جو ہر جلے میں جلہ سچی والے کے سامنے دھرنا دے رہے تھے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں دیوالی سے این پہلے ہریانا سرکار نے ہریانا کی بی جے پی جے جے پی سرکار نے ان کو توفہ ضرور دیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ کس طرح سے ان کو دوبارہ سے اب ارجسٹ کیا جائے گا اور مہیلا ٹیچرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جانا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے مہم کالی دیوالی منانی تھی لیکن آپ کہیں نہ گئے آپ اپنے گھروں میں دیوالی منانیں گے دوبارہ سے نوکری پر آپ کو رکھا جا رہا ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے اس پر ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ جلدی سے جلدی ہمیں جوائن کروا جائے تاکہ ہم ہسی خوشی اپنے یہ جو توہار ہے یہ منان لے کیونکہ سارے توہار تو ہمارے ایسی یہی سڑک پہ ہی نکل گیا لیکن اب جیسے سرکار نکل لیٹر جاری کیا تو اس سے ہمیں بہت زیادہ امید ہوئی ہے کہ ساید ہمیں منڈے تک جوائن کروا دیں گے اور اگر ایسا ہوا تو ہم سرکار کا بہت بہت دھنیواد کریں گے کہ ہمیں دوبارہ سے ویبھاگ میں لیا اور ہمیں اڈجیسٹ کیا کیونکہ بہت بڑی بات ہے پہلی بار دیکھا گیا پہلی بار نہیں سر ایسے بہت بار ہوا کہ اڈجیسٹ کیے گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار اور آپ کو لگتا ہے سر یہ ڈیڑھ سو دن تھوڑے نہیں ہوتے سر بڑا سنگرس ہے بلکل ڈیڑھ سو دن کسی بندے کو سو کلومیٹر سے آنے پڑ رہے ہم سو کلومیٹر سے آ رہے ہم کچھ سے ترچاک گے سے آ رہے تو آپ دیکھ لو ڈیڑھ سو دن ڈیڑھ سو کلومیٹر سے آنا کتنا وہ لگتا ہے سر تو یہ لمبا سنگرس ہوا اور اس میں جیت سنگرس کی ہوئی اور آگے بھی سنگرس آسے ہی جاری رہے گا تاکہ ہم اپنے اُسی پد کو اور اُسی جو اماری ستھیتی تھی اُس کو گرہن کرے ہم بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں انیس سو تیر آسی پی ٹی آئی ٹیچرز جو ڈیڑھ سو دنوں سے سنگرس کر رہے تھے پورے ہریانہ میں دیوالی سے ایک دن پہلے ان تمام پی ٹی آئی ٹیچرز ان کے پریواروں کو ہریانہ سرکار نے توفہ دے دیا اور اسی کو لے کر آج پردیش کے مکہ منتری منورلال کھٹر اور پوری ہریانہ سرکار کا یہ تمام پی ٹی آئی ٹیچرز دھنے واد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کچھ اور ٹیچرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہے کیا کہنا چاہیں گے لگاتا اور آپ کا ڈیڑھ سو دنوں سے جو ہے دھرنا جاری تھا آج کہیں نہ کہیں ہریانہ سرکار نے آپ کی سنی ہے اور دیوالی سے پہلے آپ کو توفہ دیا ہے گھروں پر رہ کر آپ اپنی دیوالی منائیں گے اس پر کیا کہنا چاہیں گے ہاں جی سر نمشکار بلکل پہلے تو میں آپ کے چینل کا جو ہے دھنے واد کرتی ہوں جس نے ہماری آواز جو ہے سرکار تک پہنچا ہی ہے اس کے بعد جیسا کہ سر انیس سو باون ایک سو باون دن سے ہمارا دھرنا پردرسن چلا ہوا ہے اور پورے جور سور پہ چلا ہوا ہے جیسے سرکار نے ابھی ایک فرمان جاری کیا ہے کوئی لیٹر نکال لیا ہے کہ بھی آپ کو سمایوجیت کر لیا جائے گا ابھی کیا نہیں ہے ہم سرکار کا دھنے واد کریں گے اگر ہمیں آج یا کل میں اپڈے دیپارٹمنٹ میں سمایوجیت کر لیا جائے اور ہماری اٹینڈس لگ جائے سکول میں تو ہم اس بات کے لیے سرکار کا بہت بہت دھنے واد کریں گے چارہ مہم پر جی بینہ پی ٹی آئی تو نشت طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اچھی رہات ملی ہے ان تمام پی ٹی آئی ٹیچرز کو دیوالی سے پہلے ایک دن پہلے ان تمام پی ٹی آئی ٹیچرز کو جو ہے توفہ ملائے آپ دیکھ سکتے ہیں وہی جگہ ہے جہاں پر ڈیڑھ سو دنوں سے ڈیڑھ سو دنوں سے یہ تمام ٹیچرز کس طرح سے یہاں پر باریش و تفانو آندی و لگا اتار جو ہے یہاں پر بیٹھے رہتے تھے سو سو کلومیٹر دور سے یہاں پر آتے تھے اور کئی نہ کہ ان کی سنوائی ہوئی اور دیوالی سے پہلے ان کو جو ہے سریانہ سرکار کا توفہ ملائے اور ہماری آپ سبھی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو جارہ سے جارہ شیئر ضرور کریں تو آپ لائیو تصویریں دیکھ رہے ہیں جلا سچی والے کہ بلکل ٹھیک سامنے سے کرنال میں جو ہے کتنے کئی دنوں سے جو ہے یہ پی ٹی آئی ٹیچرز دھرنے پر بیٹھے ہوئے تھے ان کا کہنا یہی تھا کہ جو ان کو دپارٹمنٹ سے نکال دیا گیا تھا ان کی ڈیوٹی کہیں نہ کہیں ان کو واپس دپارٹمنٹ میں کہیں نہ کہیں لے لینا چاہیے اب جو ہے سرکار نے دیوالی کے بلکل ایک دن ٹھیک پہلے ان کو تحفہ ضرور دیا ہے کیونکہ دپارٹمنٹ میں ان کے لیے ان کی ڈیوٹیز وہ فکس کر دیا ہماری سار پی ٹی ٹی ٹیچرز موجود ہیں سر اب جو ہے آپ کو یہ تو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو دپارٹمنٹ میں فکس کر لیا جائے گا پھر بھی آپ کیا درخواست کرنا چاہتے ہیں ہمیں دپارٹمنٹ میں اڈجیسٹ کر لیا جائے گا ہمیں ایک این اچہتنے کے اڈجیسٹ منٹ appointment letter دے جل سے جل سرکار اور جوائننگ دے جب تک ہمارے سرکار جوائننگ دیتی ہمارے درنے پردرشن پورے پردیش کے اندر ایجیسٹ چلتے رہیں گے جو ہمارے 12 گھنٹے کا کرمی کنشن پردیش جاری رہے گا لیکن ہمیں آسا ہے کہ سرکار ہمیں جل سے جل آج ہی ہمیں تو یہ وشواس ہے کہ آج ہی شام تک ہمارے کو سکول alert کریں اور جوائننگ دے سکتی ہے سرکار اگر دیتی ہو سکے کہ ہاں ان کو دیپارٹمنٹ میں اجسٹ کر لیا گیا ہے حالا کہ سرکار سے یہ درخواست کرتے آرہے ہیں کہ اگر ان کے دیپارٹمنٹ میں جو 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 جانکاری نہیں ملتی ہے تو دیش بھر میں پردیش میں یہ دھرنے اپنے continue رکھیں گے ہماری آپ سوی س اپیل یہی رہے گی کہ ویڈیو کو زیادہ شیئر ضرور کرے وہی پیٹی آئی ٹیچرز ہیں جو کی پچھلے لگ بھگ اتنے سارے دنوں سے دھرنے پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی اپیل یہی تھی کہ ان کو دیپارٹمنٹ میں فکس کر لیا جائے جس کے چلتے سرکار نے ان کو بلکل ٹھیک دیوالی سے ایک دن پہلے یہ تحفہ دیا کہ ان کے لئے جو ہے دیپارٹمنٹ میں ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے جو ہے ان کے لئے ایک ٹیم کھولی گئی جس کے چلتے جو ہے دو یا تین دن تک ان کو پکتا سپوت نہیں مل جاتا یا کوئی پورا کیا جائے بیبوتی بھارتی کرنال بریکنگ نیوز کرنال تو ہم نے آپ کو live تصویریں دکھائی کرنال کے جلہ سچ والے کے ٹھیک سامنے سے جہاں پر بات صاف طور سے کہ اس ڈیسیزن کے اندر جو 1983 پٹی وہ فالٹی نہیں ہے اور ہمارے فالٹی نہ انہے کی وجہ سے گورنمنٹ ہم کو اندر لے رہی ہے بلکہ ہمیں تو سزا دی گئی ہے نردوس ہوتے وے میں دو سکرار دیا گا ہے اور اس کے باوجود میں یہ اپنے جو 1983 پٹی آئی جس کے اندر وفاداروں کی بھیڑ میں سرکار گداروں کو ڈونڈنے میں نا کامیاب رہی 1983 ہمارے جو ساتھیوں نے سنگ رس کیا سنگ رس کا پرنام یہ ہے کہ ہم دوبارہ ڈپارٹمنٹ کے چل رہی ہے جتنے میں گورنمنٹ ہمارے کو سمائی جت کر رہی ہے اور دوسری چیز ہم میں سے ہے جو ہائیر کوالی فائیڈ پرسن ہے اس برتی کے اندر جن کو دوسری جو جانے میں نہیں رہی ہے تو ہماری یہ چیز دیکھتے ہوئے ہمارے جو سپریم کورٹ کو دیکھتے ہو ہماری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ جسٹیفکیشن کیا جائے ہمارے بارے میں اور اچھا کیا کر سکتے ہیں تو اس کے لئے جو سرکار نے کیا اس کے لئے موسیقی دنواد کرتے لیکن ہمارے جو گورنمنٹ کی گئی ہے یہ ڈیسیشن ضرور لے لیا گیا کہ ان کو ڈیپارٹمنٹ میں جس کیا جائے گا پر کہیں نہ کہیں سیلری کے بارے میں بات چیت کرتے آ رہے ہیں کہ اور جانکاری اور جو ہے ان کے لئے اور سوچا جانا چاہیے گورنمنٹ دوارہ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو کئی پیٹی آئی ٹیچرز ایسے بھی ہیں جو جن کی ایج ابھی ریٹائرمنٹ کی ہے تو اس کے دوران جو ہے نئی جوب ملنا کافی مشکل ضرور ہے تو آپ سبھی سے اپیر کی ویڈیو کو زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ پرشاستن تک اور گورنمنٹ تک یہ بات پہنچ اور ان کے لئے اچھا ڈیسیزن لے سکیں